دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پانڈیا شمی اور روحی شرما چوتھا ٹی ٹوینٹی کھیلے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو بھارت کے تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ہارتے ہی چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے روحی تکوہلی کے ساتھ پانڈیا کی ٹیم میں واپسی ہوئی تو سب نے اوشریلیا کو ہارانے پر اب کچھ ایسا کہہ دیا ہے نا کہ پوری اوشریلیا کی ٹیم کی ہوایاں اڑ گئی ہیں ٹیم میں واپس آتا ہی آخرکار ان سبی کے لڑیوں نے کیا کہا ایک ایک کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارت اور اوشریلیا میں سے اس سیریز کو کون جیتے گا بھارت اور اوشریلیا نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو سیریز کے دو مقابلے جیتنے والی بھارت تکرگٹیم کے ساتھ تیسرے میچ میں ایسا ہو جائے گا پھلا کس نے سوچا تھا گوہارٹی کے میدان میں شروعات اتنی تابر توڑ تھی کہ جیت بھارت کے قدم چوم رہی تھی ہشان گشن اور جیسول بھلے ہی کچھ نہ کر پائے ہوں لیکن روتراج گائکوار کے رن ایک ٹیم کے برابر تھے ستاون گیندے تیرہ چوکے ساتھ چھکے اور ایک سو تیس رن اس کھلاڑی نے لگائے ان کے بعد دوستو آشریلیا کی ٹیم کے خلاف سوریہ نے بھی انتالیس رن کی پاری کھیلی جس کے چلتے دوستو تیس کا ٹارگیٹ سکور بوڈ پر لگ چکا تھا ایک وقت پر آشریلیا کی ٹیم کی شروعات کافی اچھی تھی سے چیز کرنے کے لیے لیکن عرشدیب سنگھ نے جیسے ہی ایرن کا وکٹ لیا سولہ رن پر اور آویش نے ٹریویس ایڈ کو پینتیس پر آؤٹ کیا نہ بھارت کی جیت بس وہیں سے کنفرم ہو گئی تھی بس مہر لگنی باقی تھی لیکن کسے پتا تھا گلین میکسویل ایک بار پھر سے اپنے ہنر کو دکھاتے ہوئے بھارت کی جیت کو اس بار ہار میں تبدیل پھر سے کر ڈالیں گے دوستو میکسویل کی وہ شدک یہ پاری جو ونڈے میں انہوں نے کھیل کر افغانستان کو باہر کر دیا تھا ورلڈ کپ سے آج کچھ ویسا ہی نوک دیکھنے کو ملا بس فرق یہ تھا کہ آج ٹی ٹوینٹی تھا اور بھائر تک رکٹیم سامنے تھی اور تالیس گندوں میں آٹھ چوکے آٹھ چھکے جڑ کر یہ کھلاڑی اپنے دم پر نہ میچ کو انتیم اوور تک لے گیا اور انتیم اوور مل جانے کے بعد اسے جتا بھی دیا بیک ٹو بیک تین چوکے اور ایک چھکا جڑ کر خیر دوستو اسٹریلیا نے انتیم گیند پر میچ کو جیت لیا ہے اور اب ساری باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ چوتی ٹوینٹی میچ کو کیسے جیتا جائے کیونکہ بھارت سیریز جیتنے سے بس ایک قدم کی دوری پر ہے لیکن دوستو اس سیریز کو جیتنے کے لئے اول ایک ہی پینترہ کام آ سکتا ہے اور وہ ہے سبھی انبوبی کھلاڑیوں کا ٹیم میں واپس آنا اور دوستو پانڈیا سے لے کر روحی شرما کولی سے لے کر شمی نے ٹیم میں واپس آنے پر لے کر ساتھی ساتھ ٹیم کو جتانے پر کیا کا چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے فاردک پانڈیا نے کہا پہلے اور دوسرے میچ کو جیت کر ہماری ٹیم نے جیت کپول تو تیار کر لیا ہے لیکن تیسرے میچ میں جس طریقے سے اسٹریلیا نے کمبیک کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم بھی تیار ہے ایک سولڈ کمبیک کے لئے اور اگر وہ ننیتی جیتنے کے بنا چکے ہیں تو ہم بھی ٹیم میں واپس ایک دیاری میں ہیں اور ٹیم کو سیریز جتا کر ہی رہیں گے تو وہیں دوستو روحی شرما کا بھی کہنا تھا ٹی ٹی سیریز جیتنے کے لئے جو محنت پورے بھارتکر کے ٹیم نے مل کر کی ہے اسے ایسے زائع جانے ہی نہیں دے سکتے اور اگر بعد تیسرے ٹی ٹی مقابلہ جیت کر سیریز جیتنے کی تھی تو وہ سپنا پھلے ہی اتھورہ رہ گیا لیکن چوتھے پانچے میں سے ہم ایک میچ ضرور جیتیں گے اور اچھے طریقے سے جیت کر آسٹریلیا کو مل کر فائنل کی ہار کا بطلے کا مزہ چکھائیں گے سو ویرات کا بھی کہنا تھا اگر ضرور پڑی ہے تو بھارتکر کے ٹیم میں ضرور سے آ کر آسٹریلیا کے ٹیم سے وہ بطلہ پورا کرنا چاہیں گے جو فائنل میں رہ گیا اور اب آنا ہی ہوگا جتانا ہی ہوگا دیش کو ایک ساتھ مل کر تو وہیں دوستو شمی کا کہنا تھا دیش کے لئے پردیشن کرنا ہو اور ٹیم میں واپس نہ آئیں ایسا ہو نہیں سکتا بس اب انتظار ہے اس فون کول کا جس کے بعد ہمارا بھارتکر کے ٹیم میں فیرزا چین کیا جائے اور ہم آسٹریلیا کو چوتھے میچ میں ہارا کر سیریز کو اپنے نام کر لیں دوستو اور ایک بھارتک کھلاڑی تیار ہے اپنے کمبیک کے لئے اور بھارت کو جتانے کے لئے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا پانڈیا شمیر ہوئی شرما کو ایک ساتھ کھلانا چاہیے چوتھر ایڈونٹی میچ میں ہاں یا نیچے کمنٹ کیجئے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے وال